السلام علیکم ورحمت اللہ سٹوڈنٹس عزیز طالب علموں یعنی جن کا علم کے لئے طلب ہے تو آج ہم بیسک لپس دیکھیں گے تین قسم کے لپس ہیں سی پلس پلس میں فور لپ ہے وائل لپ ہے اور دو وائل لپ ہے تو تینوں کا استعمال ابھی ہم اس پروگرام میں دیکھتے ہیں تو نارمولی جس طرح ہم پروگرام کو اپنا سٹارٹ کرتے ہیں مین فنکشن سے تو مین فنکشن سے سٹارٹ کر لیں گے اپنے پروگرام کو اور اس کے بعد ایک بیسک قسم کی ایری جو ہے اس کو ہم ڈیکلیئر کر لیں گے یہاں پہ جو انٹیجر ایری ہے اور اس کو ایک انیشیلائزر لسٹ دے دیں گے ون ڈو ڈو ڈری فور سے اور اس طرح فائف نمبر دے دیں گے اس کو اور اس کے بعد اس پہ ہم فور لوپ جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کریں گے تو جو فور لوپ ہوتا ہے یہ بیسک قسم کا ایک لوپ ہے جس کے تین پورشن ہے فرسٹ پورشن کو ہم انیشیلائزیشن کہتے ہیں اس کو اس میں ہم جس ویریبل کا استعمال کرتے ہیں اس کو ہم انیشیلائزر ویریبل کہتے ہیں جو یہاں پر میں نے ڈیکلیئر کیا انٹیجر ای سے سیکنڈ پورشن کنڈیشن کا ہوتا ہے بولین ایکسپریشن کا ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ آئی جو ہے یہ کہاں تک ہمارے پاس جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ آئی جو ہے لیس تین ایکل ٹو چلا جائے گا ہمارے پاس فور تک اور چونکہ ری کی لوکیشن نہ زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے تو ہم اس کو زیرو سے سٹارٹ کریں گے تو یعنی زیرو سے لے کے فورت لوکیشن تک مطلب فیفت لوکیشن تک اور پھر آخری پورشن جو اس لوب کا ہوتا ہے وہ انکریمنٹ کا ہوتا ہے پھر نارمولی ہم ان ویلیوز کو پرنٹ کر سکتے ہیں پرنٹ ایف کے ذریعے یہاں پر ہم اپنا فارمیٹ سپیسیفائر دے دیں گے اس کو پرسنڈی یعنی ڈیجٹ کو پرنٹ کرو اور پھر اس ایرے کا نام استعمال کر کہ اس میں ہم کاؤنٹر ویریابل آئی جو اپوٹ کر دیں گے یہ جو سکوئر بریکٹ ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا ہم سبسکرپشن آپریٹر کہتے ہیں تو یہ جو پروگرام ہے جب رن ہوگا تو یہ ہمارے پاس ان ویلیوز کو پرنٹ کرے گا انہی پانچ ویلیوز کو وان ٹو تری فور فائیوز جیدے دیکھتے ہیں اس کے آؤٹ پوٹ کو جس طرح آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے وان ٹو تری فور فائیوز کو اس نے پرنٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم اگر سپرٹ لائن پہ پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ایک اسکیپ سیکوینس لیشن ڈال لیں گے اور دوبارہ سے رن کر لیں گے اپنے پروگرام کو تو یہ ہمارے پاس سپرٹ لائنز پہ وان ٹو تری فور فائیوز کو پرنٹ کر دے گا تو یہ ہمارے پاس بیسک فار لوب ہے ایرے کے ساتھ ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کے ایرے کے ساتھ ہم اس کی یوزیج کر سکتے ہیں چاہے انٹیجر ہے رہے ہو کریکٹر ہے رہے ہو فلوٹ ہے رہے ہو کہ ہر ایک قسم کی ایرے سے ویلیوز ہمارے لیے پرنٹ کر سکتا ہے اور یہاں پر فار لوب جو ہے اس کا استعمال ہم صرف انہی جگہ پر کر دے ہیں جہاں پر ہمیں نمبر آف ایلیمنٹس کا پہلے سے اندازہ ہو یعنی فکسٹ نمبر آف ایلیمنٹس اگر ہمارے پاس ہوں تو وہاں پر ہم فار لوب کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہاں پر آپ کو یہ کنسپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا اوکی جی انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ لوب ہمارے پاس ہوتا ہے اس کو ہم وائل لوب کہتے ہیں اور وائل لوب نارمولی ہم ان سیچویشنز میں یوز کرتے ہیں جہاں پر ہمیں فیکس نمبر آف ریپیٹیشنز کا پتہ نہ ہو تو فور اگزامپل میں ہاں پر ایک ویریابلز ایک دو ڈیکلیر کر دیتا ہوں لیٹس اپوز نمبر ون کے لیے میں نم ون اور نمبر ٹو کے لیے میں ایک نم ٹو ویریابل دیکلیر کر لیتا ہوں دونوں انٹیجر ویریابلز ہیں اور پھر اس کے بعد ایک انٹیجر چھائس ویریابل کو دیکلیر کر دیتا ہوں جب بھی اب یہ کلیر ہو جائے گا چھائس ویریابل کی جو فنکشنیلٹی ہے فی الحال میں اس کو ون کرتا ہوں اب یہاں پر نیچے توڑا سا میں اس وائل لوب کو سٹارٹ کرتا ہوں تو وائل کی ورڈ ہم یوز کرتے ہیں اور میں یہاں پر کرتا ہوں کہ وائل چھائس جو ہے یوزر نے ون رکھا ہوا ہے کہ ٹرو ہے میں یہاں پر ون کو ٹرو کی میننگ میں لے رہا ہوں تو یہاں پر پھر اپنے گلوزنگ بریس کے اندر میں کچھ سٹیٹمنٹس لکھوں گا فور اگزامپل پرنٹ ایف کے ذریعے میں لکھ لیتا ہوں کہ پوٹ فرسٹ نمبر یا انٹر فرسٹ نمبر جو بھی ہے پوٹ فرسٹ نمبر اور نیکس لائن پہ ہم اس نمبر کو پوٹ کر لیں گے اور یہاں پر نیچے میں سکین کر دوں گا نمبر کو یعنی میرے پاس ڈیجٹ میں ہوگا وہ نمبر تو ہم اس کو سکین کر لیں گے نمبر کو اور پھر ایڈرس آف آپریٹر سے اس نمبر کو نم ون ویریابل میں سیف کر دیں گے اسی طرح یہ دو سٹیٹمنٹس جو اوپر میں نے پرنٹ ایس کے ان ایف کے بھی جو ڈالے ہیں ان کو میں دوبارہ نیچے یعنی پیسٹ کر دوں گا تو ایک قسم کے اس میں توڑی سی میں چینجز کر دوں گا کہ میں اس کو یہاں پر سیکنڈ دے دوں گا سیکنڈ نمبر اور یہاں پر اس کو میں نمڈو کر دوں گا اور یہاں پر میں مچھے نیچے لکھ لوں گا کہ بھئی پرنٹ ایف فور اگزامپل ہم اس کو ایٹ کر رہے ہیں نمبرز کو تو ہم لکھ لیں گے کہ ریزار ایڈیشن جو ہے وہ ہمارے پاس کیا آیا ہے ان دو نمبرز کا تو وہ ہم یہاں پر لکھ لیں گے بھائی نمبر وان اور نمڈو کو ایٹ کر کے ٹھیک ہے جی اور اسی میں کارنڈ ہینڈ میں ڈال لیں گے اور اس پرنٹ ایف کو بھی ٹی کر لیتے ہیں ٹی یہاں پر میسنگ ہے اور پھر نیکسٹ لائن پہ اب جو ہے میں یوزر کو ایک میسج پرنٹ کر کے دے رہا ہوں کہ لیٹس اپوز آہ یو آنٹو کنٹینیو یا جو بھی میسج آپ دینا چاہیں میں یہاں پر یو آنٹو کنٹینیو تو میں اس کو یہاں پر آہ وان ڈیل ڈیرو یوزر کے آسانی کے لیے دے دوں گا کہ نیکسٹ لائنگ پہ میسج پرنٹ کرو یوزر کے لیے اور اس نمبر کو آپ دیکھیں میں کس نمبر کو سکین یعنی ریٹ کروں گا یہاں پر تھوڑی سی آپ نے آہ توجہ دینی ہے کہ میں یہاں پر آہ نمبر جو ہے میرے پاس پر 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 سنڈی اور میں اس کو سیف کر رہا ہوں اس چھا اس کو یوزر کے سی ایچ میں جو پر ون تھا تو یہاں پر ہو سکتا ہے یوزر ون کے علاوہ کوئی نمبر انٹر کرے زیرو ون بھی انٹر کر سکتا ہے تو یہ لوب بار بار ظاہر ہے ریپیٹ ہوگا جب تک یوزر زیرو یا کوئی اور نمبر ٹائپ نہیں کرتا اور ہمارا پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو چھلے دیکھتے ہیں اس کے آؤٹپٹ کو کہ آؤٹپٹ اس کا کیا آتا ہے یہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ بھئی انٹر فسٹ نمبر فسٹ نمبر فور ایگزامپل ہم ٹو دے دیں گے پھر یہ ہم سے مانگے گا کہ بھئی انٹر سیکنڈ نمبر تو سیکنڈ نمبر ہم ٹو دے دیں گے اب اس کے بعد ریزلٹ اف ایڈیشن ایکول ٹو فور اور یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یو وانٹ ٹو کنٹینیو تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ بھئی ون مطلب یہ ہے کہ ہاں بھئی میں کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں تو میرا پروگرام دوبارہ جائے گا کہ پوٹ فسٹ نمبر تو ہم میں دوبارہ سے کوئی دوسرا نمبر پوٹ کر دوں گا اور پھر یہ مجھ سے مانگے گا کہ وہی پوٹ سیکنڈ نمبر کوئی دوسرا سیکنڈ نمبر میں ہاں پر انٹر کر دوں گا ریزلٹ دوبارہ اور پھر یہ مجھ سے پوچھ رہے دوی وانٹ ٹو کنٹینیو تو میں ہاں پر جب زیرو پریس کر لوں گا فور اگزامپل چائچ میں اور انٹر تو جو میرا پروگرام ہے وہ انڈ ہو جائے گا یہاں پر دیا ہے یہ ڈبل ایکل ٹو ہونا چاہیے کمپیریسن کے لیے تو جب تک یوزر جو ہے وان کے علاوہ کوئی نمبر پریس نہیں کرتا تو ہمارا پروگرام چلتا رہے گا اور ہم ایڈیشنز کرتے جائیں گے نمبرز کے اور یہ ہمیں ریزلٹ بھی دیتا جائے گا میں اسے دوبارہ کہتا ہوں کہ وان ہاں وہی ایک دوسری ایڈیشن ایک نمبر کو پوٹ کر دیتا ہوں اور پھر اس کے ریزلٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی پوٹ سیکنڈ نمبر یہ سیکنڈ نمبر فورٹی فائیف تو ریزلٹ سیفٹی نینٹ ویوانٹ کنٹینیو اور یہاں پر میں سے اگر اب ویجو دے دوں کہ بھئی زیرو کہ بھئی میں اور کنٹینیو نہیں کرنا چاہتا اور انٹر پریس کروں تو پروسیس فینش مطلب یہ کہ ہمارا پروگرم یہاں پر انڈ ہو جائے گا اب ہمیں نہیں پتا کہ یوزر کتنی دفعہ ایڈیشن کرے گا اور کتنی دفعہ ہم اس کو ریپیٹ کریں گے تو ایسی سیچوئیشن کے لیے ہمارے پاس وائل لوپ ہوتا ہے